بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مقبول بیگ آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضری حضرت ہیں آج ہم بنانے جارہے ہیں زبردست قسم کا ڈرنک مٹ ماجی تو تیار کریں گے بہت ہی زبردست ہے گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے شدید گرمی پڑھ رہی ہے بہت سارے ملکوں میں اس وقت کمپریچر روچ پہ جا رہا ہے جب بھی آپ باہر سے گرمی میں آئیں اور اس شربت کو بنا کے پیئیں گے تو آپ کو ایک دم تھندک آپ کے جسم میں پیدا ہو جائے گی بہت ہی زبردست قسم کا یہ شربت ہے اور جن بہین بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے میرے باری ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنے کمنٹ بھی دیا کریں چلو آئے ہم شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا جو ڈرنک ہے وہ کیسے ناظرین ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے منٹ میں نے جو ہے وہ لے لیا دس سے بارہ پتے ہمیں چاہیے منٹ کو یہ فریش منٹ ہے یہ میں نے لے کر دھو لیا منٹ کو اور منٹ کو دھو کے میں ایک گلاس کے لیے دس سے بارہ پتے جو فریش لیف ہے منٹ کے وہ ہمیں چاہیے یہ میں نے لے لیا دس سے بارہ پتے ہم نے لیا اور اس میں تھوڑا سا کھوٹ لوں گا اسے ہاون دستے میں اب ہم نے اس کو بلینڈ نہیں کرنا بلینڈ کریں گے تو اس کا ہم نے اس کو زیادہ کھوٹنا بھی نہیں ہے نہ اس کو زیادہ بلینڈ کریں گے تو اس کا تیسٹ جو ہے وہ مجیٹو والا جو تیسٹ ہے وہ تیار نہیں ہوگا تو ہم تھوڑا سا اس کو پہلے اس کو ہلکا سا اس میں کر لیں گے دو میں نے لیمون لے لیے اس کو ہم سلائز میں بھی کار لیں گے ہمیں ایک سلائز بنا لیتے ہیں اس کا ایسے اور باقی کچھ ہم جائے وہ اس کو کر لیتے ہیں اور دوسرے لیمون کو ہم جائے اس میں جوس ڈالیں گے تھوڑا سا تو ہم نے جو ابھی جو اس کو پزینے کو ہم اس میں ہاون دستے میں کوٹ رہے تھے اس میں جو لیمون کو یہ جو ہم نے کٹا ہے یہ ایک لیمون اس میں ہم شامل کر دیں گے اور اس کو اس کے ساتھ ہاون دستے کے ساتھ ہی اس کے منٹ اور یہ ایک ساتھ اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں گے ہلکا سا زیادہ نہیں ہم نے اس کو کوٹنا صرف اس کا ٹیسٹ کیلئے میں چاہیے کیونکہ یہ جو اس کے جو آپ سوچ رہے ہوں گے چھلکوں کی قرط پل یا اس طرح یہ اس کا ایک فلیور ہے منٹ کے ساتھ وہ دینے کے ساتھ وہ ملک کے اس کا جو زیادہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کا ایک اچھا سا ٹیسٹ آجے گا تو بس یہ ہمارا اتنا ہی ہم نے اس کو کرنا مزید اس کو نہیں ہم نے کرنا تو ہم ہم اس کو تیار کرتے ہیں اب اس کو گلاس میں ڈالیں گے اس میں ایک جو لیمون ہم نے جو کٹا تھا لیتا تھا وہ اس میں نچھوڑ دیں گے تاکہ بیج اس میں نا جائیں اس لیے میں نے اس طرح یہ کر رہا ہوں half teaspoon جائے ہیں اس میں ہم black salt ڈالیں گے کالا نمک جائے وہ ڈالیں گے rock salt نہیں ہم نے ڈالنا pinks جو salt جاتا وہ نہیں ہم نے کالا نمک ڈالنا ہے اس میں تو یہ میں quarter teaspoon کے قریب جائے ہیں اس میں ڈال رہا ہوں آپ اپنے ٹیس کے مطابق جتنا ڈالنا جائیں وہ اس حساب سے رکھ سکتے ہیں اور ایک ٹی سپون ہی ہم اس میں شگر پاورڈر ڈالیں گے پلس ہم اس کے اندر منٹ ڈالیں گے بزار سے مل جاتی ہے یہ آرام سے یہ پولو کی پولو منٹ جو ہے یہ پولو منٹ یہ پولو منٹ جی کہ ہم جو اس میں میں نے اس کا پاورڈر بنا لیا اس کی وہ گولیاں سے لے کے وہ ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون یہ فلیور کے لیے اس کے بہت ہی زبردست قسمتہ اس سے فلیور آتا ہے اب اس میں آئس بھر دیں گے آئس جتنی بھری کو کٹی بھی آئس ہو وہ زیادہ اچھی رہتی ہے یہ میں نے تھوڑا سا اس کو کرش کیا ہے آئس کو اس میں سب سے زیادہ آئس جو ہے وہ ڈلتی بھی ساب میں شامل کریں گے اس کے اندر سوڈا واٹر آئس تا ایسا ڈالیں گے ایک ساٹ ڈالیں گے تو وہ پھر گر سکتا ہے بار چمت سے اس کو ہلالیں گے اچھی طرح بہت ہی زبردست قسم کا کلر آیا ہے جیسا کہ میں کلر چاہیے ویسے ہی آیا ہے اس میں کلر منٹ مجیتو جو ہے وہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اور یہ اوپر اس طرح ہم اس کے پر لیمن لگا دیں گے قسم کا ہمارا جو ہے آج کا منٹ مجیتو جو ہے وہ تیار ہوا ہے امید ہے کہ آج کی ہماری ریسپی آپ کو اچھی لگی مجیتو جو ہم نے تیار کیا ہے اس کا ہم ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسا تیار ہوا ہے بہت ہی زبردست قسم کا اس کا ذائقہ ہے اور ایک دوں اندر جیسے انسان پیتے ہیں تو اس کو گرمی جتنی پسینہ آ رہا ہوتا ہے ایسے لئے اس کو تسکین سی آ جائے گی آج کی ہماری ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئے گی تو انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ